جوب سے ریکارڈنگ ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سسکرائب کریں ساتھ ساتھ آل نوٹیفکشن کو پریس کریں اپنے موائل پر لیٹس جوب پانے کے لیے ہلو دوستو کہیں سو مجھے ممید ہے کہ آپ سے بھی سی ہوگی اور میں بھی سی ہوں آج جو ہمارے پاس میں ریکوارمنٹ ہے کافی بھی اتنی ریکوارمنٹ ہے اور یہ جو ہے جنسے کے آپ نے تھمیل دیکھ لیا ہوگا اور ٹیٹل بھی دیکھ لیا ہوگا کافی بہترین ریکوارمنٹ ہے یہ جائے رہے گی آپ کی قدر سے رہے گی اگر آپ پتر جانا چاہتے ہیں تو ضرور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گا اور اس میں جو ہمیں آپ کو ڈیٹلز دینے والا ہوں اللہ بگت تین سے چار گڑے گری ہیں ان کے بارے میں ڈیٹلز دینے والا ہوں اگر آپ اس میں جانا چاہتے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو پورا دیکھیں ادھیان سے اگر اس کے لیے آپ کی پروفائل سمائچ کرتی ہے جوب ہے تو تب ہی ہمیں کونٹیکٹ کریں اور کہہ گا ڈوکومنٹ دینے وہ پوری انفرمیشن ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کا اندر مل جائے گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانے چاہوں گا اگر آپ ہماری چینل پر پہلی ہو آ رہے ہیں تو پلیز میری آپ سے ریکویشٹ ہے کہ آپ ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ انہیں فیچر جب ہی میں جوب سے ریکارڈیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹفکیشن مل جائے اور آپ اس کا لاب لے پائیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے دوستکتا شیئر کر دیجئے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی بھی بائی بندوں کو یہ جوب مل سکے کیونکہ اس میں ہمیں کافی سارے بندوں کی ضرورت ہے اگر آپ اس میں کسی کے ساتھ شیئر کر دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے تو چلیے پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آج جو ہمارے پاس میں ریکوارمنٹ ہے یہ قطر سے ہے اور جن سے کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا نام ہائپر سپر مارکٹ قطر ہے تو قطر میں یہ ہائپر سپر مارکٹ ہے اس میں ہمیں بندے چاہیے سیلزمن کے لیے اور سیلزمن میں جو بندے چاہیے سپر مارکٹ کے لیے وہ جن سے لوگ کوئی بھی چیز لینے کے لیے آتے ہیں تو وہاں پہ سمان رکھنا اور ان کو بتانا یہ ساری چیز کا وہاں پہ گائیٹ کرنے کا کام رہتا ہے سیلزمن میں تو اس چیز کا دھیان رکھے گا آپ کو جو کام کرنا پڑے گا وہ سارا کام کرنا پڑے گا وہاں پہ اور اس میں جو کنڈریٹ چاہیے وہ بارویں پاس ہونا چاہیے میں پوری ڈریلز آپ کو بتلا دیتا ہوں اگر آپ کے پاس میں یہ ساری چیزیں ہیں آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں تو آپ ضرور ہمیں کونٹیکٹ کریے گا اس کا سرویس چارج اپلائی بلے پہلے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ڈیریکلی کول مت کیجئے گا اور اگر کول نہیں لگتا ہے تو آپ وارس اپ پہ ڈیریکلی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو وارس اپ پہ پوری انفرومیشن دے دوں گا کیونکہ اگر آپ وارس اپ پہ اپنے ڈوکمنٹ بھیجئے تو پروپر ڈوکمنٹ بھیجئے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بندے کا گوڈ ڈوکیم ہونا چاہیے اور بندہ بار میں پاس ہونا ضروری ہے ECNR پاسپورٹ ہونا ضروری ہے انگلیش اس کو آنا ضروری ہے اگر انگلیش آپ کو آتی ہے تب اس میں بلائے کر سکتے ہیں اور بندے کی ایج جو ہونی چاہیے وہ 21 سے 35 سال کے بیچ میں ہونی چاہیے اس سے اپن نہیں اور اس سے نیچے نہیں ہے بندہ تھوڑا صحیح سدھ ہونا چاہیے انگلیش تو بہت زیادہ ضروری ہے اس کام کے لئے ہمیں 50 بندے چاہیے پاسپورٹ ECNR ہونا چاہیے ڈوٹی جو رہے گی آپ کی دس گھنٹے کی رہے گی کمپنی آپ کو اکومنڈیشن پروائیٹ کر دیا فوڈ کے لئے آپ کو جو قطری ریال ہے وہ پروائیٹ کرے گی اور دس گھنٹے کی اس میں جو آپ کی سیل لی رہے گی وہ رہے گی تیرہ سو قطری ریال اور دو سو آپ کو فوڈ کو ملے گا یعنی کہ آپ کی پندرہ سو قطری ریال سیل لی رہے گی پلس اوور ٹیم جو ہے آپ کو قطر کے لیول لوگ حساب سے پروائیٹ کیا جائے گا جتنے بھی اوور ٹیم آپ کو ملے گا وہ قطر کے لیول لوگ حساب سے پروائیٹ کیا جائے گا اور یہ جو ہے ویری ایڈجنٹ کام ہے اگر آپ اس میں جانا چاہتے ہیں تو جو چیز میں آپ کو بتائیے وہ ساری چیز ہونی چاہیے اور آپ کو جو ڈوکومنٹ بھیجنے ہیں وہ سن لیجئے سب سے پہلے آپ کو پاسپورٹ کا دونوں سائٹ کا سکین پروپر اور پاسپورٹ سائز فوٹو وائٹ بیک گراؤڈ میں اور ایک آپ کا سی بی سی بی ضرور ہونا چاہیے سی بی کے ساتھ میں آپ کا کوالیفیکشن وغیرہ یہ ساری چیز مہنسن ہونی چاہیے اس کے اندر اور تب ہی اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ پروپر سکین کر کے ڈوکومنٹ بھیجئے اور اس میں ہمیں ایڈوانس چاہیے آپ کا ٹھیک ہے نا جو بندہ ایڈوانس کر سکتا ہے وہ ہی بندہ ہمیں اپنے ڈوکومنٹ بھیجئے اور وہ ہی بندہ ہم سے کونٹرٹ کرے تو اچھا رہے گا ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں دوسری گیٹیگری کے بارے میں تو یہ بھی ہمارے پاس مہنسن قطر سے ہے اور اس میں جو چاہیے ہمیں وہ کیشئر چاہیے صرف پانچ بندے کیشئر چاہیے مینی سپر مارکیٹ ہے اس کے لیے کیشئر چاہیے پانچ بندے اور اس میں جو آپ کی سیلی کافی اچھی لگنے والی ہے اور جو آپ کی سیلی ہے وہ آپ کی اس میں ڈوٹی رہے گی دس گھنٹے کی کمپنی آپ کا اکومنڈوشن پروائیٹ کر رہی ہے اور سیلی جو آپ کی اس میں بیسک رہے گی وہ اٹھارہ سو پلت دو سو سیلی رہے گی ٹھیک ہے یہ چیز کا دھیان رکھئے گا کیشئر میں صرف پانچ بندے چاہیے اور آپ کو اس میں جو ہے ایکسپریئنس ہونا ضروری ہے کیشئر کا انڈیان ایکسپریئنس اس میں ایکسپٹ ہے اگر آپ کے پاس انڈیان ایکسپریئنس ہے وہ آپ اس میں پلائی کر سکتے ہیں اور اٹھارہ سو دو سو اس میں سیلی لیے آپ کی دو سو جو ملے گا آپ کو فوڈ کا ملے گا اور یہ بھی ایک سپر مارکیٹ کا یہ ہے اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہی پاسپورٹ کا دونوں سائٹ کا سکین پاسپورٹ سائز فور ٹو اور آپ کا ایک سی بھی جس کے اندر مینشن ہونے چاہیے جتنا بھی آپ کو ایکسپریئنس وغیرہ ہے وہ ساری چیز مینشن ہونا ضروری ہے اب بات کر لیں تیسری کٹیگری بارے میں تو تیسری جو کٹیگری ہمارے پاس میں وہ ہے سیلف وہ کی اس میں بھی ہمیں پانچ بندے چاہیے اور اس میں جو آپ کی سیلی ہونے والی ہے وہ پندرہ سو خطری ریال ہونے والی ہے ڈوٹی آپ کی دس گھنٹہ کے رہے گی کمپنی آپ کو اکومنڈیشن پروائیڈ کرے گی اور باقی ادر بینیفٹس آپ کو خطر کے لیول لوگ کے حساب سے پروائیڈ کیے جائیں گے اور اس میں فوڈ کے لیے آپ کو دو سو خطری ریال پروائیڈ کیے جائیں گے ادر بینیفٹس جو ہیں آپ کو خطر کے لیول لوگ کے تب سے پروائیڈ کیے جائیں گے اگر کچھ سی بھی کے ڈگری میں آپ پلائی کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پر آپ کونٹیٹ کریں اگر فون نہیں لگتا تو آپ وارٹسپ کر لیں تھوڑی نیٹ بک کی پروائیڈ میں اس لیے فون نہیں لگ پائے گا لیکن وہی بندہ جو ہے کول کریں جو واقعی میں جانا چاہتا ہے ٹھیک ہے نا خالی انفرمیشن کے لیے آپ وارٹسپ کر سکتے ہیں تو آپ کو وارٹسپ پہ انفرمیشن مل جائے گی باقی جو ڈوکومنٹس میں آپ کو بتلایا ہیں وہی ڈوکومنٹس آپ کے پروپر ہونے چاہیے تب ہی آپ کول کریں یہ دو کیشئر والی جو ریکوارمنٹ اگر آپ کے باس میں انڈیان ایکسپریئنس ہے تب ہی اس میں اپلائی کرسکتے ہیں سیلسمن کے لیے بھی آپ کو تھوڑی نو لیج ہے تو اس میں اپلائی کرسکتے ہیں اور پاسپورٹ دونے کام کے لیے آپ کا ای سی این آر ہونا ضروری ہے ای سی آر والے اس میں کنڈیٹ اپلائی نہیں کر پائیں گے تو اس چیز کب بھی ہاں لکھئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز آگا ویڈیو کو شیئر کر دیجئے دوستوں کے ساتھ اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیے پھر ملیں کسی نیش ویڈیو میں تب تک کلیے اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے اپنا خیال لکھے اپنی فیملی والا خیال لکھے ٹیک کیل بائی بائی